تحضیل تقاضی یہ ہے کہ جس سے دعا کی جائے اس کے مرتبے کا اعتراف کیا جائے اس کی خوبی بیان کی جائے تو ہم دعا کس سے کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کریں تو ہمیں ان کے مرتبے کا خیال اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور تمام خوبیاں یہ بھی آپ کو پتا ہے کس کی ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں تو ہمیں تہے دل سے اپنے اندر مکمل آجزی پیدا کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اسے دعا کرنی چاہیے اب تحضیل کا تقاضی تو میں نے بتا دیا کہ جس سے دعا کرنی ہو سب سے پہلے اس کی خوبیوں کا اعتراف کرنا اس کی ذات کا اعتراف کرنا بہت ضروری ہے تو ہم دعا کس طریقے سے کرتے ہیں قرآن پاک کی جو پہلی صورت ہے ہماری صورت فاتحہ یہ تمام دعاوں کا سرچشمہ ہے یہ تمام دعاوں کا سرچشمہ ہے یہ دعا اللہ تعالی نے جو ہمیں دی ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا توفہ اللہ کی طرف سے یہ دعا ہم کیا کرتے ہیں جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالی کی خوبیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین